بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ و قولی رب زیدنی علماء معزز دوستو بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ تمام دوستوں کو اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام حضرات کو خیر و آفیت سے رکھے معزز دوستو پرسوں ایک ویڈیو میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی تھی جس میں حالات حاضرہ کے متعلق آپ کو کچھ دکھایا تھا یعنی آج کل جو مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے حوالے سے میڈیا پر بھی گفتگو کی جاتی ہے اور عام حلقوں میں بھی یہی بحث جاری ہے تو ہم نے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھرنے کی تیاریوں کے حوالے سے ایک جگہ پریٹ کی جاری تھی کچھ مشک کی جاری تھی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور بہت سارے دوستوں کے پاس پہنچنے کے بعد اپنی اپنی لوگوں نے رائے دی کسی نے منفی انداز میں رائے دی کسی نے مصبت انداز میں رائے دی تو بہرحال یہی ویڈیو اور اس کے اندر جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں عام ہوئے اور لوگوں نے اپنی مختلف رائے اس پر دینا شروع کر دی حکومتی ارکان نے اپنی رائے اپنے انداز میں دی اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو بدائی تھی یعنی جی ایو آئی اور اس کے اتحادی انہوں نے اپنے انداز میں اس پر رائے دی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی حوالے سے چند ماروزات مزید پیش کروں گا امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ کلیپ آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ آپ سب بھی اس سے محسوس ہوں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم جو کچھ دکھانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمن کی اس انداز میں تیاری کرنا اور باوردی تیاری کرنا اور اس طرح کا انداز اپتانا کیا یہ آئین کے خلاف ہے اور کیا مولانا فضل الرحمن کی اس تیاری سے ملکی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جاننے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہنچتی رہے تو سبسکر پہلے بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھرنے کی جو تیاریاں تھی اس ویڈیو میں جو مناظر دکھائے گئے تھے کیا ان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ہم جانیں گے حکومتی عرقان کی زبانی اور مولانا کے اپنے حامیوں کی زبانی سبسکر پہلے ہم جانتے ہیں حکومتی عرقان کی زبانی فضل الرحمن چاہتا کیا ہے ایک جتے کو لاکے یہ جو خوف حراس پہلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ آرٹیکل ون فی فی ٹو کی خلاف فرضی ہے کوئی دوسری ملیشہ ہو نہیں سکتی ہے سوائے فوج کی اور پولیس کے اداروں کے یہ جو اپنی وردی لے کر آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کے اندر خوف حراس پہلانا ہے پھر اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ آپ دور رہے ہیں ہم سے جس طریقے سے وردی میں لوگوں کو ملبوس کر کے آپ تیاری قرار ہیں ان کے خلاف مقدمے ہوں گے انشاءاللہ آج میں پریس کانفرس کرنے اس لئے آئے ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی وردی میں اپنی وردی بنا کے آگے آئے کہ جی ہماری فورس ہے فورس ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہو سکتی یہ جو آپ جتے بنا کے ڈنڈا لے کے لوگوں کی تربیت کرا رہے ہیں یہ تربیت آپ کی نہیں چلے گی یہ نہ ہم اس کو سڑکوں پہ چھوڑیں گے نہ ہم اس کو برداشت کریں گے انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا کیونکہ یہ نیشن ایکشن پلین کی خلاف فرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالغفور حیدری صاحب کیا فرماتے ہیں یہ خاکی وردی والے کوئی آج آزادی مارچ کے حوالے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ملک بھر میں جتنے بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں یا ملین مارچس ہوتے ہیں یہی خاکی وردی والے ان کو ان کی حفاظت کرتے ہیں سیکورٹی کا کام کرتے ہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی مظاہرے یا جلوس ہوتے ہیں ان کے حصار میں چلتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جب اجتماعات ہوتے ہیں تو شرپسند بھی گھس کر آتے ہیں اور پھر قومی املاک کو نجی املاک کو نقصام پہنچاتے ہیں تو یہ لوگ ان پر بھی نظر رکھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ست سالہ ہم نے اجتماع کیا جس میں بیس سے پچیس لاکھ لوگ شامل تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تین دن ہم ایک پنڈال میں رہے اور تین دن کے بعد یہ اجتماع ہے وہ منتشر ہوا یا برخواست تو یہی ہمارے رضاکارتے جو ان کو سمال رہے تھے اس وقت تو یہ ایشو نہیں بنا اس سے پہلے دولوم دیو بند کے ڈیر سالہ تقریبات کے حوالے سے بھی یہ رضاکار تھے پندرہ میلین مارچ جو ہم نے اب کی ہے پاکستان میں یہ چھے آٹھ مئینے میں تو یہ رضاکار اس وقت بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے پاس وہ لکڑی ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو ہمارے این اجتماعات کو بھی وہ سنبھالتے رہے لیکن اب جب آزادی مارچ کی بات آئی ہے اب جب حکومت پریشان ہوئی ہے تو مختلف قسم کے حدکرنڈے استعمال کر کے لوگوں کو یا عوام الناس کو جمعیت سے بدزن کرنا چاہتی ہے اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ آخر میں آپ کو محضوظ ہونے کے لیے ایک ویڈیو دکھائیں گے بہت ہی آپ کو مزا آئے گا وہ ویڈیو دیکھئے کہ عمران خان صاحب کے حامیوں کی دو ہزار چودہ کے حالات میں اور دو ہزار چودہ کے دھرنے میں اس وقت کے حالات میں یعنی اس کے جتنے بھی دھرنے ہو رہے تھے اس میں رائیونڈ میں ایک انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس کی تیاریوں کے حوالے سے یہ ویڈیو بنی تھی تو اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں اور آپ انشاءاللہ خود محضوظ ہوں گے رائیونڈ مارس کے لیے تیار یہ ہے گلخان فورس جو تیس ستمبر کو تحفظ دے گی اپنے بلے بازوں کو خان صاحب فرما رہے ہیں گلو بٹ کے مقابلے کے لیے ہم نکلا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جنہوں نے کیسی ٹریننگ ہو رہی ہے تو دوستو ایسی باتوں کو سینسز نہیں لینا چاہیے میں نے تمام لوگوں کے جو موقفات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کیے یہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور حقیقت اس میں بہت ہی کم ہوتی ہے اس لیے گھبرانے کی اور کیا کہتے ہیں اس میں زیادہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو پتر بنائے گا آپ نے حکومتی وزارہ کے موقفات بھی دیکھے آپ نے تجزیہ نگاروں کے موقفات بھی دیکھے اور آپ نے وہ جو اس کے اصل لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام کے لوگ ان کے موقفات بھی دیکھے تو انشاءاللہ حالات درست ہوں گے اللہ بہتر کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر لائک ضرور کیجئے اب تکستور من شکل این بالدائم رب العالمین موقفات بھی درستbene ویڈیو اگران میریان تب درج سوچین